بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کیجئے گا آج بہت زبردست قسم کی مٹن بنا مسالہ کی ریسپی میں لے کے آئی ہوں اور آپ کو بہت پسند آئے گا کیونکہ میں ککر میں بنا رہی ہوں تو بونز کے ساتھ میں نے مٹن لیا ہے اور بہت زبردست قسم کا یہ بنتا ہے اس میں یوزائیکہ بھی بہترین ہے اور یہ بلکل سوکا بنتا ہے دیکھ لیں آپ اس طرح اس کا مسالہ بلکل سوک جاتا ہے لیکن گوشت اس کا بہت ٹینڈر ہوتا ہے آپ کو اس کا بہت مزا آنے والا ہے اگر آپ مجھے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور کمنٹس میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی بہت آسان طریقے سے بنتا ہے مہمانوں کے آنے پہ آپ جٹ پٹ بنا سکتے ہیں گھر کے لیے بھی بہترین ریسپی ہے میں نے دو عدد پیاز لیے اس کو اس طرح کٹ لیا ہے اور چار عدد میں نے ٹیماٹر لیے ہیں اور میں نے چار جوے لحسن کے لیے چھیں عدد ہری مرچے لیے آدھ انچ کا ٹکڑا ادھ رکھا لیا اس کو موٹا موٹا پیس لیا ہے ایک کپ تیل میں میں نے یہ پیاز ڈالا ہے سب سے پہلے اور پھر میں نے مسالے لیے ہیں کشمیری لال مرچ ایک کانے کا چمچ ہے خوشک دنیا ایک کانے کا چمچ ہے حسالن مسالہ ایک کانے کا چمچ ہے نمک حسب زائقہ ہے اور آپ نے زیرہ ثابت آدھا چائے کا چمچ لینا ہے اور کالی مرچے میں نے آدھا چائے کا چمچ لی ہیں پھر میں نے اس طرح گوشت لیا ہے ایک کلو میں نے گوشت لیا ہے بونز کے ساتھ ہے یہ پیاز جب توڑا سا سرخ ہو جائے کوکر میں آپ نے ڈالنا ہے تو پھر ہم اس میں گوشت ڈالیں گے اس طرح گوشت ڈال لیں گے اور اس کو خوب فرائے کریں گے اچھے طریقے سے گوشت کا کچھا پن ختم ہونا چاہیے اچھے طریقے سے اس میں فرائے کریں گے پہلے جب یہ اچھے طریقے سے اس طرح فرائے ہو جائے بلکل اس میں کچھا پن نہ ہونا اس طرح بلکل فرائے ہو جاتا ہے تیز آنچ پہ آپ نے پکانا ہے پھر ہم جو مسالے میں نے آپ کو دکھائے تھے پھر ہم یہ مسالے ڈالیں گے ہلی پاوڈر بھی ہم نے ڈالا ہے اس میں آدھا چائے کا چمچ اور یہ سارے مسالے ہم اس میں ڈال لیں گے اس کو اچھے طریقے سے مسالوں کو بھی اس کے ساتھ خوب بھون لیں گے مسالوں کا کچھا پن بھی ختم ہونا چاہیے جب مسالہ اچھی طریقے سے بھون جائے تب آپ نے ادھرک لیسن اور گرین چیلی کا جو پیسٹ بنایا ہے وہ اس میں ڈال لیں اس کو بھی اب ہم فرائے کریں گے جب یہ اچھے طریقے سے فرائے ہو جائے مسالہ اور ساری چیزیں تو پھر آپ نے اس میں ڈال لینے ہیں اس کو بھی اب ہم اچھے طریقے سے اس میں فرائے کریں گے جب یہ اچھے طریقے سے اس میں فرائے ہو جائے وہ ٹاماٹر بھی بلکل پک جائے نا تو پھر ہم اور پھر بجلی بھی چلی گئی بلوں کا کیا حساب ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور بجلی بھی چلی جاتی ہے لیکن کیا کریں بس مجبوری ہے بل تو اتنے بڑے بڑے آتے ہیں لیکن بجلی کا پتہ نہیں چل رہا آپ دیکھ لیں میرے گھر میں بجلی بھی اس ٹائم چلی گئی ہے جب یہ ٹاماٹر بھی اچھی طریقے سے اس میں بن جائے نا تو پھر آپ نے تھوڑا سا پانی ڈال کے مسالے کو تھوڑا سا اور بھی اس میں اس طرح بھون لینا ہے تاکہ جو چپکا ہوا نیچے مسالہ ہو وہ بھی آسانی سے ساف ہو جائے پھر ہم اس میں پانی ڈالیں گے اس میں آپ نے اتنا پانی ڈالنا ہے کہ جب آپ کو کر بند کر لیں اور بند کرنے کے بعد سیٹی آنے کے بعد آپ نے اس کو تیس منٹ تک پکانا ہے تیس سے پینتیس منٹ تک جب آپ پکائیں گے پانی اتنا ہو کہ بالکل اس میں پانی خوشک ہو جائے اور سارے مسالے ہم نے اتنے پھونے ہیں اس کا اتنا زبردست ٹیسٹ آتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں نان کے ساتھ اور منٹ چٹنی کے ساتھ اگر یہ آپ سرف کریں گے تو آپ کو مہمانوں کی طرف سے تو بہت تعریفیں موصول ہوں گی تو آپ نے اس طرح ڈکن بند کر کے اور تیس منٹ تک آپ نے ککر میں پکانا ہے اس طرح یہ بہترین سا گوش تیار ہے آپ کا مٹن مسالہ ریسپی ہے فرائی مٹن مسالہ ریسپی ہے آپ کو بہت پسند آئے گا آپ مجھے بتائیں گے آپ مجھے کہاں سے دیکھ رہے ہیں کس سٹی سے دیکھ رہے ہیں اگر کوئی پبی سے دیکھ رہا ہے تو وہ بھی بتائے گا کہ میں پبی سے دیکھ رہا ہوں کمنٹس بھی آپ نے ضرور کرنے ہیں اب آپ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ